بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو تھمنل پر میں نے لکھا ہے کہ چار دن میں ایسا موجزہ ہوگا کہ رشتہ دار پوچھا کریں گے یار کیا عمل کیا آپ نے تو ایک چیز میں پہلے کرنا چاہتا ہوں بطوری ڈسکلیمر آپ سمجھ لیجئے گا کئی علماء کئی مخصوص فرقے کے ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑا مشہور عالم ہے ایک کراچک ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ہم جو صدقہ کرتے ہیں ہم کوئی بھی صدقہ کرتے ہیں کوئی پیسے دیتے ہیں کوئی بکرا دیتے ہیں کوئی سری دیتے ہیں کالا رنگ جو ہوتا ہے یہ دینا چاہیے اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کالا رنگ ہاں ایک اور سوال اس نے کیا کہ یہ جو ہم اوپر وارتے ہیں اوپر ہم صدقہ وار کے دیا کہنے لگا اس سے کچھ نہیں ہوتا اور ٹھیک ہے بھائی تو یار اپنی رائے اپنے پاس رکھ وہ ایک مثال بنی ہے کہ زبانِ خلق کو جی زبانِ خلق کو نکارائی خدا سمجھو ہر چیز اگر قرآن پاک میں ہوتی نا یا حدیث میں ہوتی تو قرآن پاک تیس پاروں کا نہیں ہونا تھا یاد رکھیں قرآن پاک تیس ہزار پارے ہوتے سپارے سمجھ گئے نا میری بات تو کچھ ایسے عملیات ہوتے ہیں جو بزرگوں نے بتائی ہوتے ہیں نیک لوگوں نے تجربات سے ثابت ہوتے ہیں اب میں مثال کے طور پر یہ ڈبا لے کے آئے ان نمک کا اب یہ پانچ سپے کا سکہ میرے ہاتھ میں ہے اب یہ سکہ اس نمک میں اس طرح میں نے رکھ دیا اب میں کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اس سے مال دولت رزق کیسے آئے گا میں بتاتا ہوں یہاں پر ثابت کر کے جاؤں گا اور پروف ملے تو لائک کیجئے گا ورنہ رہنے دیجئے آپ کی مرضی ہے اور ہاں جو بندہ اعتبار کرے گا اسے فیدہ نہ ہو میرے موں پہ تھوک جانا اور جو مانتے ہی نہیں ہیں اب مثال کے طور پر ایک خانقاب ہے ہمارا یہ تصویر چیک کریں خانقاب ہے ٹھیک ہے جی دل و جان روز رسول ہے آئے میری جان صدقے میری جن صدقے آقا دو جہاں کے اس گمبد خزرہ پر یہ کیوں ہمارے لئے اتنا متبر ہے کیونکہ ہمارے دل میں پیار ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دل میں ہے نا جگہ بلکہ ہمارا دل ہی مدینہ ہے خانقابہ جو ہے کیا ہے حضرت عمر فروق نے یا شاید میں غلط نہ ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے جب وہ پتھر چومنے لگے اجرے اسود گا تو کہنے لگے کہ اے پتھر میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر نبی پاک نے نہ چومتا اب میں صحابی میں غلطی نہ کر رہا ہوں یہ شاید حضرت عمر عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یا صدیق اکبر نے کہا ہے تو برحل بات اس طرح ہے کہ یہ کیوں ہمارے لئے متبر ہے خانقابہ کیونکہ ہمارا ایمان ہے میرا یہ ہے ایمان میرا یہ یقین ہے میرے مصطفیٰ سانہ کوئی حسین ہے کسی طرح کہ یہ نمک میں سکہ ڈالنے سے چار دن میں پیسہ آ گیا ملا ہے تو بتا رہے ہیں نا اب کوئی بندہ بہت سیانہ ہے وہ پوچھتا ہے یار اس طرح کرنے سے کیا ہوگا وہ بھی بتا کے جاؤں گا اور پھر اجازت چاہوں گا ایک بات پہلے آپ کو بتا دوں کہ نمک میں سکہ رکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ رزق بھی ملے گا دولت بھی ملے گی پیسہ بھی ملے گا کیا طریقہ کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا وہ اگر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اب کئی مددے کہتے ہیں کہ یار اس مولوی کی میں نے ویڈیو دیکھی نا وہ کہتا ہے وارنے سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو نہیں یقین کرتا اس سے واقعی کچھ نہیں ہوتا ہوگا لیکن جب ہم ایک چیز اپنے اوپر وارتے ہیں اب میں بہت زیادہ چینی کو ورواتا ہوں اپنے اوپر سے اور جلواتا ہوں میری نظر جل جاتی ہے مجھے بعد میں سکون ملتا ہے تو یہ میرا تجربہ ہوا کہ نہ ہوا اب کسی کو میں یہ بتاؤں گا تو وہ کہے گا یار یہ شریعت کے خلاف ہے اس طرح کس کہاں لکھا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ ایسے کرنے سے وحدہ اللہ شریق کی لا شریقیت میں فرق آئے گا بتائیں یا جو بھی دیکھیں ہر عمل غلط نہیں جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اگر ہم کوئی ایسا عمل کریں گے جو شرک ہے وہ تو غلط ہے اب نمک میں سکہ رکھنا کہاں سے شرک ہے میں آپ عمل بتاتا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ کو اجازت چاہیے تو عمل زیارہ لائک آپ کو کرنا پڑے گا اور ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی اور ایک کمنٹ لازمی کر دیجئے آپ کو اجازت ہو جائے گی اب ایک بار یاد رکھئے کہ میرے ایک رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کافی سال پہلے اور وہ مرنے کی حالت میں تھا بس سمجھ لوگیں ابھی آئی اطلاع کی ابھی آئی اس کے جو گھر والے تھے میرے قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے بکرے صدقے دیئے اور بقیدہ طور پر ایک سری بیجی گئی اسپطال اور وہ بچارہ بے ہوشتہ اس پر آتھ رکھایا گیا کہ بھئی ہم اللہ کے نام پر صدقہ دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہماری دیکھیں یہ ہمارا یقین ہے اللہ تعالی آپ کے گمان کے ساتھ ہے جس بات پر آپ یقین کرتے ہو وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہوتا ہے ہاں اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے شراکتداری دیکھیں بکرہ تو ہم نے اللہ کے نام پر اب یہ صدقہ اس بندے کا تھا وہ بندہ موت کی حالت سے رب نے واپس لیا تو سکہ جو ہے آپ یہ مثال کے طور پر یہ یہاں پر نظر آ رہا ہے میرے پاس جو ہے یہ کھوٹا سکہ ہے یہ میلہ سا ہوا ہے آپ کو شاید بہتر نظر نہ آئے تو یہ سکہ نمک میں رکھنے سے کیسے فرق پڑے گا میں بتاتا ہوں نمک کیسی چیز ہے کہ یہ ہنڈیا میں پڑتا ہے اس کے بغیر ہنڈیا نہیں بنتی حتیٰ کہ جس کو منع ہے وہ بھی کھانے پر مجبورہ ورنہ مزہ نہیں آتا یہ نمک ہمارے اندر جاتا ہے اور اس نمک کے یعنی کہ دیکھیں اب ایک مثال بھی بنی ہوئی ہے یہ بڑا نمک حرام ہے ایک لفظ ہے نا مثال مثال کے طور پر یہ بڑا نمک حرام ہے لوگ کیوں نہیں کہتے یہ بڑا مرچ حرام ہے یہ بڑا گرمسالہ حرام ہے ایسی بات نہیں ہے میں کوئی مزاق میں بات نہیں کر رہا نمک ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جب آپ ہنڈیا میں ڈالتے ہو تو آپ کی ذہر ہے اس نمک کا بڑے اثرات ہوتے ہیں ہر ملک کے اپنے اپنے آپ کو آپ کی شخصیت اس سے بنتی ہے مقصر بات آپ کو بتاؤں اب سکہ نمک میں کیوں رکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سکہ لیں اس پر آپ نے سورہ الکوسر اور ایک مرتبہ سورت الناس ملک الناس الہ الناس اللہ زی جو اسو زفی صدور الناسے من الجنت ونناس یہ پھونک ماری میں نے اور یہ اس میں رکھ دیا اب جناب یہ اس میں آپ رکھتے جائیں ٹھیک ہے یہ تیس دن عمل کریں تیس دن یعنی اس میں رکھ کے اگلے دن نکالیں جب دوسرا دم کریں پہلا نکال کے سیٹ پر رکھ دیں تیس دن بار یہ صدقہ کر دیں اب جب آپ نے اس پر پڑا ہوگا ٹھیک ہے ایک مرتبہ سورہ الکوسر اور ایک مرتبہ سورت الناس تو یہ اس میں رہے گا زیر ہے اس کی اثرات ہیں اب پھر اس کو آپ صدقہ بھی کرو گے تو یہ نمک جب آپ اپنی ہنڈیا میں ڈالو گے آپ کی قسمت ایک جو ڈیٹرجنٹ پورٹر ہوتا ہے جس سے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں اس عمل سے آپ کی قسمت صاف ہو جائے گی گریپی ختم ہو جائے گی ایک بندے کو میں نے یہ عمل بتایا تھا اسی طرح زبانی ویڈیو میں نہیں اس بندے نے عمل کیا تو چار کروڑ پہ اسے چار کروڑ پہ کہا اس کا بند بس ہو گیا یعنی کہ پیسے نہیں ملے اس کا بیر کا ویزا لگ گیا اس نے مجھے موں سے کہا کہ بھائی میرا چار کروڑ کا فیدہ ہو گیا کیسے اب میں وہاں جاؤں گا میرا ایک کروار منتظر ہے میرے دوست وہاں پر موجود ہے مجھے لگ نہیں رہا تھا اس نے یہ مہینہ عمل کیا یعنی کہ یہ کرتے رہیں پانچ روپے روز نمک میں ڈالیں اگلا سکھا ڈالنے سے پہلے پہلے نکال کے سیڈ میں رکھ دیں تیس دن بار یہ صدقہ کر دیں اب اس پر جو آپ نے پڑھائی کی ہے وہ پڑھائی بھی اس نمک سے اٹیچ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو سکھا ہے اس نمک سے اٹیچ رہا ہے یہ سکھا آپ صدقہ کر دو گے یہ اتنا بڑا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ یہ نمک جب آپ اپنی گھر میں استعمال کرو گے اگر آپ کو اپنا ذاتی گھر نہیں ہے تو وہ اللہ دے گا اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی یعنی کہ برکتیں ایسی پڑھ جائیں اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی اللہ شادی کروائے گا رزق میں کمی ہے رزق بہت ہو جائے گا مال میں کمی ہے مال بہت ہو جائے گا اگر آپ مثال کے طور پر گھر میں لڑائی جگڑا ہے کلہ کلہ آر وقت ہوتی ہے چک چک ہوتی رہتی ہے وہ ٹھیک ہوگی جب سارے لوگ یہ آپ نمک کھاؤ گے سورہ کوسر اور سورتن ناس دم شدہ اور پھر وہ یہ سکھا جو ایک رات اس میں پڑا رہا اگلے دن آپ نے ایک جگہ پر رکھ دیا کٹھا کرنے کے لیے بطور صدقہ نیت کے لیے تو سوچئے جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا اس طرح آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے المقصر بات اس طرح ہے کہ سورہ کوسر پڑیں اور سورتن ناس پڑیں سکھے پر دم کر دیں ٹھیک ہے اور یہ نمک میں رکھیں اگلے دن یہ نکالیں دوسرا کر کے دم کر کر رکھ دیں بس یہ تیس دن بعد یہ تیس سکھے آپ کے پاس ہوں گے یہ صدقہ کر دیں اب آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اپنے ملک کا کوئی بھی سکھا ضرور نہیں پہنچ ہوں ایک روے کا سکھا ایک پیان نہیں ہو وہ مثال کے طور پر کسی اور ملک میں ہیں تو آپ یہ اگر عمل کریں نمک میں رکھیں اور نمک وہی استعمال گھر میں کرتے رہیں تو انشاءاللہ رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی اور جو صرف رزق نہیں جو حاجت ہوگی رب پوری فرمائے تو دوستو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی بہت شکریہ اپنے بھائی مران طیر کو اجازت دیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ